موسیقی مانگلوار کو پورے دیش کی نگاہیں صبح سے ہی سپریم کورٹ پتکی ہوئی تھی ماملہ ہی کچھ ایسا تھا جس پر کافی نمبی بحث کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنانا تھا آج کا فیصلہ آنے سے پہلے پورے دیش میں اسی بات کو لے کر سوال تھا کیا گھر آج کورٹ کیا کہے گا قریب ساڑھے دس بجے کوچھ کے کمرہ نمبر ایک میں پانچ ججوں کی پیچھ نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا سب سے پہلے مکھ نیادیش جسٹس جی ایس کھیہر نے اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کیا اس میں جسٹس کھیہر نے کہا کتین تلاک اصمیدھانک نہیں ہے تین تلاک کسی بھی طرح آرٹیکل چودہ پندرہ اور اکیس کا اولنگر نہیں ہے وہاں جسٹس کھیہر کے بعد باقی ججوں نے اپنا فیصلہ پڑھا جسٹس آر ایس نرمن، جسٹس کورین جوسف اور جسٹس یو یو لالت تین تلاک کو اصمیدھانک بتائے وہی دو جج ایسا کرنے کے خلاف تھے اس کے بعد تین دو کے فیصلے کے ساتھ تین تلاک کھٹ گیا وہی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کیدر سرکار چھے مہینے کے اندر سنسط میں کانون بنا سپریم کوٹ کے ایس ایزیہاسک فیصلے کے بعد سے انہیں دیش میں مسلم محلان جشن بنا رہی ہیں اور کوٹ کے فیصلے کا سواغت کر رہی ہیں ہم خوش ہیں کیونکہ سرکار نے ایک قدم اٹھایا ہے محلاؤں کا سپورٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہی میں بات کہنا چاہوں گے کہ جو یہ سکس منز تک کیا ہے تھوڑا پرمننٹ ہو جائے تو بہتر ہے گا محلاؤں کے لیے پرسنل نوع میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے کیونکہ تین تلاک دے دیتے ہیں محلاؤں پیریت ہو جاتی ہیں وہ بچوں کو لے کہ کہا جائے اس کے بعد میں نہیں سوچا جاتا اور جو آدمی لوگ ہوتی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے تو یہ غلط ہے جس طرح سے فیصلہ آیا سپریم کورٹ کو لے کہتے ہیں جس طرح سے فیصلہ آیا اس فیصلے کم سواغت کرتے ہیں کم سے کم سپریم کورٹ نے اس چیز کو اے سویدھانک تو بتایا اور سرکار کو اوڈر تو کیا کہ اس کے اوپر ایک نیم اور قانون بنائے جائے تو جب نیم اور قانون بنائیں گے تو ہم اس چیز کے لیے ہم اس کو بھی سواغت کرتے ہیں کیونکہ جو نیم بنائے جائیں گے وہ نیم پورے جو ہمارے انڈین کونسٹوٹوشن ہے وہ دھرم نرپیکش ہے تو ہمارے قانون قرآن کے حساب سے بنائے جائیں گے تو ہمیں اس کے خوشی ہے بہت زیادہ اتصال ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے یہ ٹریپل طلاق ہٹنا ہی چاہیے کیونکہ جو زندگی میں عورتیں جو ہے بہت سے یہ تو آج کل دھندہ بن گیا ہے سب سے بڑی بات دھندہ مسلمانوں کا بن گیا ہے وہ اچھے سے شادی کریں گے اور شادی کے فرسٹ ڈے سے ہی اپنے جال میں پھساتے 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 جوٹا نوچ کے باہر کر دیں گے وہ جو ہے آج کے سمائے میں کل کے سمائے میں بہت فرق تھا آج کے سمائے میں یہ نہیں ہونا چاہیے بس میں یہی کہوں گے مسلم مہلائی جو اتنے سالوں سے پیڑی تھی آج انہیں اس کوپرطہ سے سپری کوٹ نے آزادی دلائی راجمیتک گلیاروں میں بھی تلاک کو لے کر کافی دنوں سے بہت جا رہی تھی پر کوٹ کے اس پیسلے کا سب نسواگر کیا آج دیش کی من کی بات بھی اس مطے پر ہے چانل ون نیوز پر آپ اپنے من کی بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کی جواب دینے کے لیے ایکسپورٹس بھی موجود رہیں گے آپ ہمیں ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں 012437991 0124379933 اور آپ ہمیں اس نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں 0124379941 نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ رسٹی پانڈے آج پورے دیش کا سب سے بڑا مدہ تین طلاق سپریم کورٹ کے اور سے اصمیدہ نے قرار دیا گیا چینل ون نیوز کے اس خاص کارکرم دیش کے من کی بات میں آج ہمارا یہی مدہ ہے پورا دیش اس تین طلاق پر اپنی کیا رہا رکھتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عام جنتہ کیا کہتی ہے وہ ہمیں فون کر اپنے من کی بات کہہ سکتے ہیں سکرین پر لگاتار ہمارے نمبر پلیش ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کانونی صلاح کا روہد پانڈے موجود ہیں ہم ان کا سواگت کریں گے ورش پترکار شکھاگر ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ان کا سواگت کریں گے ساماجی کارکرٹا کسر جہاں ان کا سواگت کرتے ہیں اور کسر جہاں ہمارے ساتھ جڑنے والی ہیں آپ کو بتا دیں اور دشری انت کمار یہاں پر جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی انوشمتی ترپاٹھی بھی یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہمارے ساتھ جڑی ہیں ہم اپنے سب ہی گیسٹ کا یہاں پر سٹوڈیو میں سواگت کرتے ہیں سب سے پہلے میں آنا چاہوں گی روہد پانڈے کے پاس جو کہ ایک لیگل ایڈوائزر ہے نیگر ایکسپورٹ ہے آپ سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گی کہ آخر سپریم کورٹ کا کیا کچھ پورا فیصلہ ہے آپ ہمیں وستار سے سمجھائیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مسلم مہلاؤں کے لیے ایک بہت بڑی آجادی کا دن ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک سوطانترتہ میں ملی تھی دیش میں تو اسی طریقے کہ آجادی ایک مسلم مہلہ مسلم کو ملی ہے آج سپریم کورٹ نے دیا ہے چتم نیالے نے دیا ہے سپریم کورٹ نے آج سپریم کورٹ کچھا کچھا بھرا ہوا تھا اور ہر کسی کی امید تھی کہ آج کم سے کم ان کو نیائے ملنا چاہے جو اتنے سالوں سے ہجاروں سالوں سے وہ جھیل رہی تھی تو سپریم کورٹ نے آج پانچ ججوں کی بینچ نے جس میں تین جج نے فیور میں اس کے پچھ میں آرڈر کیا تین طلاق کے فیور میں آرڈر کیا اور یہ کہا کہ تین طلاق کو اسمیدانی قرار گھوچت کیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو جج جو چپ جسٹیس آف انڈیا اور جسٹیس نجید نے اسے سمیدانی مانا اس لیے مانا کہ انہوں نے کہا کہ تین طلاق بھارتی سمیدان کے انوچھے چودہ پندرہ اور اکیس کا اُلنگن نہیں کرتا ہے اس لیے جو رہے اس کو کیونکہ یہ ایک ہزار سال سے سننی سمودہ اسے ایک ہزار سال سے اس کی پرمپرہ کا حصہ ہے اس لیے اس کو انہوں نے سمیدانی کہا اور کوٹ نے یہ بھی کہا چیپ جسٹیس نے یہ کہا دو ججوں کی جو جس کے فیور میں جا رہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ چھے مہینے کے اندر اسے سنسر اس میں ایک نیا قانون پاریت کریں یہ آج کوٹ میں ایسا ایسا ہوا ہے اور جس کی خوشی سب ہی منا رہے ہیں جی اب میں آنا چاہوں گی آپ پر شکھا گھر کے پاس جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا جس طرح سے فیصلی کا انتظار کیا جا رہا تھا یہاں پر صاف طور پر فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ چھے مہینے کی روک لگائی گئی ہے اس کا کیا کچھ مطلب ہوگا اگر چھے مہینے کے بیچ میں ٹرپل طلاق ہوتا ہے کوئی کسی مہلہ کو طلاق دیتا ہے تو اس کا فیصلہ کہاں پر لیا جائے گا آپ نے جو طلاق کی بات اور چھے مہینے کے بات میں نے کہا ہے کوئی میچول انڈرسٹینڈنگ کہ انتقر جو ہے اگر ہوتا ہے طلاق تو اسے ماننے سویکار کیا جائے گا میں نے تہاں پر ویچار ہے اس میں ابھی میں نے دیکھی نہیں ہے I was totally busy today لیکن میرا ویچار یہ ہے کہ اگر میچول انڈرسٹینڈنگ میں کوئی طلاق ہوتا ہے تو ہو لینے دیجئے کیونکہ اگر نہیں ہوتا وہ ہنسا پنپتی ہے ویچاروں کی ہنسا بھی ہنسا ہی مانی جائے گی اور یدی چھے مہینے میں طلاق کا انہوں نے کہا کہ کانونی روپ سے طلاق ہوگا نہیں اگر وہ آپ سے سمجھوتے کے تحت ہوتا ہے تو اس کو ہو لینے دیجئے وہ ایک پراکرتک وہ ہے وہ نیچول طلاق ہے اگر انڈرسٹینڈنگ میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دونوں ہی چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ساتھ نہ رہیں تو کوئی نہ کوئی ایک پراکرتک یا کوئی ایسی اسطھیتی ہے جس کو نہ تو جو اسطری ہے وہ سہین کر سکتی نہ پروش تو ایسی اسطھیتی میں ہو جانا ہی جائج ہے اگر کوئی ایسی ویڈی ہے کہ جس کے انترگت نیچول ویوی میں نہیں ہی ہو رہا طلاق تو اس کو کانون نے کہا کہ وہ طلاق نہیں ہوگا یہاں پر ہمارا سوال ہی یہی ہے کہ اگر پراکرتک روپ سے تلاق دونوں میں سہمتی بن کے ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے یہ تین تلاق کے مددے کو گلت طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہیں اب ہم رکھ کریں گے اپنے ریپورٹر علی عباس نکوی کا جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ آخر ان کے آس پاس جو لوگ ہیں جو مہلائیں ہیں ان کے ٹرپل تلاق کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر کیا کچھ پرتک ریا ہے بلکل شریشتری اس وقت ہم اخلا میں ہیں جہاں پر یہ پوری ترکے سے مسلم ایڈیا ہی ہے وہاں پر جو مہلائیں ہیں اور بچے بھی ہیں اور بھی سب یہاں پر بہت دیر سے ویٹی کر رہے تھے اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی تبا چلے بھی گئے لیکن کچھ بھی ابھی اور مہلائیں بچی ہیں آج اس طریقے سے آج تین تلاق کا کیسے دیکھتے ہیں ترپل تلاق تو جائز ہے ہی نہیں ترپل کا بعد میں ہوتی ہے تین بار میں ہو کے ہوتی ہے ترپل تلاق ایک باری میں نہیں ہوتی تلاق تین بار کہہ دے یا ہزار بار کہہ دے تلاق نہیں ہوتی یعنی تین بار لوگ ایک بار تلاق 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 کہتا ہے وہ تلاق نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی ایک بار میں نہیں ہوگی تین بار میں ہوتی ہے تو بلکل ایک طریقے سے آپ کی خیال جو لوگ یہ کرتے ہیں بلکل سراسا غلط چیز ہوتی ہے ہماری صاحب یوٹ بھی ہے آپ سے پوچھتا ہوں گے کیا مانتے ہیں کسی کو بھی میسیج کر کے یا خط کے ذریعے طلاق لگ دیا جاتا ہے یوٹ ہونے کے ساتھ کیا مانتے ہیں کہ جائز ہے اچھا نہ تھا میرا ماننا ہے کہ اگر میسیج کی طرح ان سب کی طرح مانا جائے گا تو وہ طلاق نہیں مانا جائے گا جب تک آپ سامنے نہیں ہو اگر آپ کو کچھ پسند کسی بات پاس ہے تو بھی لائک طلاق مانا نہیں زیادہ سب ایک ہی بار کہنے پر تو میرے ماننے کی میسیجز کی طرح یا لیٹرز کی طرح نہیں مانا جائے گا طلاق آپ بتاؤ کیا مانتی ہے کسی کی پوری زندگی کی بات ہوتی ہے اور آپ گھر بیٹے کسی کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پتی نے طلاق دے دیا صرف تین بار کہہ کے یا میسیج کر کے کتنا جائز ماننے کے در لگتا ہے نہیں ایسا نہیں مانا چاہیے اس کو تو کسی کے لائک کی سوال ہوتی ہے نا ان کے لائک برواد نہیں کرنا چاہیے اور بس یہ سا بلکل صاحب طور پر سن سکتا ہے مسئلہ دور بھی ہے آپ سے پوچھیں سائیں گے جیسے یہ تین طلاق کا مددہ پورا اٹھا ہوا ہے کس طریقے سے مانتے ہیں کیا ہوتا ہے طلاق کے لئے مثل جناب یہ ساہد دیکھو ہم تو تین طلاق ہیں جو ہمارے قرآن اور جو حدیث ہیں اس کے عیدوار سے جو اس نے قرآن میں جو فرمایا ہے اس حساب سے ہم چلیں گے اور ہمارے ایمان جو ہمارے قرآن میں ہے کہ تین بار طلاق تھے لیکن ایسا ہے کہ تین طلاق یہ نہیں آپ نے کسی نے بول دیا طلاق 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 ہو گئی یہ طلاق نہیں ہوئی جس طریقے سے محسز آتا ہے یہ خط پہ آتا ہے یہ سب غلط ہے ایسا طلاق نہیں ہوتی خط پہ یا محسز کے ذریعے طلاق جب ہوتی جب کوئی آمنے سامنے ہو یا گواہ ہو کیا مانتی ہیں جس طریقے طلاق کا پورا مددہ اٹھ رہا ہے اور آج کی دور پہ جس طریقے مسلم مہلہ بھی بڑی پیڑی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کس طریقے سے نہیں میں تو اس بات کے لیے سہمت بلکل نہیں ہوں کہ ایک ہی بار میں طلاق 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 کیونکہ ہمارے شریعت میں بھی نہیں ہیں اس کا بھی ایک پیریڈ ایک ڈیوریشن دیا گیا ہے اور تین بار طلاق ہونے سے تین بار میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر ہزمن وائف واپس میں ایک ہونا چاہتے ہیں تو ان کے پاس دو موقع اور ہیں بیچھو یہ چیز ہے جس طریقے سے چل رہا تھا پورا ماملہ اس پر آپ بھی مانتی ہیں کہ طلاق اس طریقے سے نہیں جی جی نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کیا مانتی ہیں نہیں ہوتی ہے ہماری سریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ طلاق ہوگی ایسے نہیں مانی جائے گی طلاق کیا وجہ ہے جو ترس طلاق دے رہا ہے کیا کمیل علی یہاں پر ہم آپ کو روکنا چاہیں گے ہم آپ کے پاس دوبارہ سے آئیں گے اور جانیں گے کیا آم جنتا کی آخر کیا راہ ہے بتا دے کہ اس وقت ہمارے ساتھ عام درشک زلفکار فون لائن پر بنے ہوئے آپ کا سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ کی کیا کچھ راہ ہے اس پورے مدے پر جانا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے من کی بات پر ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ ٹریپل طلاق کا یہ مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ ہے یہ بہت بھی سواگت یوکی ہے دیکھیں کچھ بھی سماج میں اگر کوئی دھارمک ہے مسئلہ اب اس سے مسئلے کو بول لیتے کہ یہ آسفہ خویصی ہے یا دھارمک کا مسئلہ ہے میری سمجھتا کسی بھی دھارم میں کوئی چیزیں پرفیکٹ ہو آپ ہندو دھرم کی بات کیجئے وہاں پر ستی پر تھا تھی تو اس کو بھی سماج نے دھرے دھرے دھر کے ختم کر دیا ہے ایسا ہی اگر اسلام کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس کو بھی ہم سماج کے طرح پر یا فیصلہ کانون بنا کر اس کو اگر ختم کر دیا ختم کرنی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک اچھی پہل ہے اور میرا یہی ماننا ہے کہ اس کو سماج کے اندر سماج کے لوگی بیٹھ کر اس کو خطر دیتے تو صحیح جیسی نہیں آتی کہ آج اس کو سپریم کورٹ کو خسرہ دینا پڑتا لیکن اگر محلاؤں کی خلاف اتیاچار ہو رہا ہے پیڑ باؤ ہو رہا ہے یا شمانتہ ہے تو اس کو سپریم کورٹ نے ایک پہل کی ہے یا جو سرکار چھ مہینے میں کانون بنائیں یا کسی بھی اس طرح پر اگر وہ معاملہ حال ہو جاتا ہے اور یہ ایک سواق کیوں گے پہل ہیں اور جو سماج کے اندر جو بڑائیاں تھی کربل طلاق کے بعد جو گئی پیڑی محلاؤں ہیں جو نیائے کے لیے جو پتی تھے وہ اپنی کنبر کی ٹھوکر محلاؤں جو بڑائی محلاؤں جو جریہا تھا جو بڑائی محلاؤں بولنا پڑتا تھا جی زلفکار آپ کو بہت بہت شکریہ ہم آئے ساتھ یہاں پر جننے کے لیے اب ہم رک کریں گے سوشل ایکٹیوز دشیان ناغرکار دشیان جب آپ سے یہ جانا چاہتے کہ جس طریقے سے ورک بورڈ لگاتار اس بات کا ورود کرتا ہوا نظر آیا ہے کہ یہ ان کے دھرم کے اندر کا ماملہ ہے یہاں پر سرکار یا کوٹ کی طرف سے کوئی بھی ہستہ شیپ نہیں کرنا چاہیے تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آخر اگر کوئی بھی نیم پارت ہوتا ہے سرکار کی طرف سے تو کیا ورک بورڈ اس کا سواغت کر پائے گا یہ سواغت کرنا چاہیے دیکھئے پرستیتیاں بدلی ہیں ہندو دھرم میں بھی کچھ کوریتیاں تھی ستی پرتا تھی اور بہت ساری چیزیں تھی ابھی سمیں بدل رہا ہے سمیں کے ساتھ میں ورک بورڈ کے لوگ جو ہیں ہمارے مسلم دھرم گروہ ہیں جو اس کے اگینسٹ میں تھے ان کو بھی اپنی سوچ بدلنی چاہیے آج میں سرہنا کرتا ہوں کانگریس پارٹی کی کانگریس پارٹی کے پروکتہ مانیہ سرجے والا جی نے جس طریقے سے پورے پریدرشکور رکھا ہے اور انہوں نے جس پرکار سے مجھے لگتا ہے کہ ان سے پریڑنا لے کے نشت روپ سے سب لوگوں کو اس میں سہیوک کرنا چاہیے جہاں پہ مسلم بہنوں کی سمانتہ کا دیکار ہے ان کو یہ نرنے سمانتہ دیتا ہے ہندو محلہ اسے کسائی محلہوں کے برابر لاکے کھڑا کرتا ہے تو یہ ایک اچھی پہلہ اچھی سروعات ہے اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ کسی جیتھار کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے یہ محلہوں کے لیے آیا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اسے نہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کچھ چناؤی واردہ پورا کرنے کے طور پر دیکھنا چاہیے اس کو یہ سماج میں صدہار کی ایک پرکریہ ہے جو برسوں سے نیرندر چلی آرہی ہے مانو جاتی میں مانو جاتی میں بہت ساری کوریتیاں پرچیک دھرم میں پہلے تھی لیکن انہوں نے اس سمیہ کے ساتھ ساتھ ان کو چینجز کیا ہے تو اسے پریورتن کے طور پر ماننا چاہیے اور نہ اس کے اوپر راجلتی ہو پریورتن کے طور پر لینا چاہیے لیکن ابھی جس طرح سے یہ بھی خبر آرہی کی تو ویسی نے یہ بیان دیا تھا کہ نیم کانون بنانے سے سماج میں پریورتن نہیں ہوتا ہے نہیں دیکھیں سماج تو پریورتت ہو چکا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سبح سے شام تک آپ پورا چینل پہ دیکھ رہے ہیں ایک یا دو مہیلاؤں کا ایسا سٹیٹمنٹ آیا ہوگا جو کہہ رہے تھے کہ ترپل تلاک ٹھیک ہے ہر مہیلہ کا ہر گرہنی کا اور جو بھی یوت ہے چاہے وہ پوروس یوہ بھی ہیں مسلم سماج کے ہر کوئی اس نیڈے کے ساتھ کوئی تین تلاک کو نہیں چاہتا کچھ لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو جو چینلوں میں اپنی چرچہ میں بنے رہنے کے لیے یا کسی جن کے انہیں کارن ہیں وہ اس کی ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ بھی ٹرپل تلاک سے ان کا جیون برباد ہوا ہے تو پوروس ورگ میں بھی ستر پرستے زیادہ لوگ ہیں روین درشک ہمارے ساتھ جو چکے ہیں روین آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے کارکرم دیش کے من کی بات میں آپ اپنے من کی بات رکھئے یہ سپریم کورٹ کا نشی طور پر یہ اتحاسی فیصلہ اور سواگت یو قدم کہہ سکتے ہیں نشی طور پر مہلاؤں کو اس سے جو ہے سمانتا کا دیکار کئی نہیں کہیں ملے گا تو خوش ہے ہم لوگ اے جے مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو کم سے کم بھارت میں بھی ان دیشوں میں جس طرح سے تین طلاق بین اس طرح بھارت میں بین ہوگا اگر سرکار اس کے پر کانون لاتی ہے تو نشی طور پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سواگت یو گیا جی نوین بہت بہت شکریہ ہم ایسا جوڑنے کے لئے ہم اب رکھ کریں گے اپنی لیگل ایکٹیوست کا سر جس طرح سے ابھی نوین نے یہاں پر کہا کہ باقی کے دیشوں میں جو مسلم دیش ہیں وہاں پر ٹرپل طلاق کو بین کیا گیا ہے وہاں پر ٹرپل طلاق جیسی کوئی بھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمارے دیش میں تو کہیں نہ کہیں اس کا فیصلہ لینے میں دیری ضرور کی گئی ہے دیکھیں اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اگر چھے مہینے ابھی بیچ میں بات آئی سامنے آئی کہ چھے مہینے روکا گیا تو اس بیچ میں وہ لوگ کیا کریں گے جنہیں جنہیں تلاق لینا ہے وہ کیسے ہوگا تو ہمارے ہاں جو بھارتی سمیدان میں جو انشید ہے ایک سو بیالیس اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بہت اللیمٹیڈ پاور ہے جو اس کو یوچ کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں بھائی کہ کوئی چیز ہے اگر براڈر سکیل پر کرنا ہے تو اس کو اس کو کرتے ہیں 142 کے تحت کرتے ہیں تو یہ چیز یہ چیز جسٹس کہر نے اپنی اپنے ججمنٹ میں دیا کہ چھے مہینے کے اندر وہ کوٹ سنسد جو ہے وہ نیا رول نیا کانون پاریس کرے یہ تو یہ اور ابھی جب دوسری بات آپ لے کے چلیے 141 ہے کہ وہ کوٹ کوئی بھی لاؤ بناتا ہے تو وہ implement ہوتا ہے وہ اس کو لاغو کرنا ہے اس کو ادر کورٹ بھی اس کو لاغو کرتی ہے تو یہ 141 کی بات جو ہے جسٹس کورین جو سب نے کی ہے جو یہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ابھی ایک مہینے دوہزار دو کا تھا وہ سمیم آرہ کا اس میں یہی چیز تھی اس میں بھی تلاک کی بات تین تلاک کی بات تلاک اس کا ہوا نہیں تھا اس کو کمپنسیشن تک نہیں ملی اس کو جسٹس کورین صاحب نے اس میں کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آسامدھانی کسی طریقے سے اسی بیس پر اس کو اوچیت کیا ہے تو ہمیں اب آج کی ڈیب میں آپ یہ سمجھے کہ ہندو کے حساب سے چلیں گے آپ کے دیکھیں ہندو میں کیا ہے دھارمک سانسکار کی بات کری جاتی ہے اگر آپ مسلم کے لیے چلیں گے مسلم نکاح جو ہوتا ہے مسلموں میں لیا جاتا ہے جو آج یہ دیکھا گیا تو سمجھوتا ہوا ہے اگر آپ تین طلاق تین طلاق کہ کر تین طلاق کی بات کرتے ہیں اور اس میں طلاق طلاق کر کے اس طریقے سے کسی کو آپ اس کی سرچھا کو اس کے سممان کو ٹیس پہنچا رہے ہیں اور اس کا دیکھ بھال نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ آج کی مہلائیں جی روئی جی آپ کو روکنا چاہیں گے آپ مہندی حسان ہمارے ساتھ بومبے سے جڑ چکے ہیں مہندی آپ سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں آپ رکھئے اپنے من کی بات جی مہندی آپ جی تو ہم اپنے درشک سے پھر سے جڑنے کا پریاس کریں گے یہاں پر آنوشمتی ترپاٹھی ہمارے سوشل ایکٹیوز جڑی ہوئی ہیں ان کے پاس جانا چاہوں گی آنوشمتی سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ بات جو فیصلہ آئے گا اور یہ ہو نا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے دیش میں مہلاؤں کو لے کے ویسے بھی الگ الگ طرح کی کریتیاں ہیں تو ان سب میں مسلم مہلائیں اس کو لے کر کے کچھ زیادہ ہی سفر کر رہی ہیں اب تر ہمارے درشک مہندی جوٹ چکے ہیں بومبے سے مہندی آپ سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم میں آپ اپنے من کی بات رکھئے مہندی سپریم خورج فائسلہ آیا تو پہلے سے ہی تھا کہ چین طلاق مہندی مہندی فائسلہ جو کھلتے تھے وہ خرم کھلتے تھے جو صحیح نہیں تھا چین طلاق اقت نہیں ہوتا ہے ہاں چین طلاق تین وقت میں جا 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 قرآن حدیث سپر جگہ لکھا ہوا کہ چین طلاق اقت نہیں اگر چین طلاق ہو جیتے ہیں تو جو خرم حدیث یعنی وہ بلا گار ہیں جی میں ہمارے چین طلاق اقت نہیں بتا ہے اگر طلاق دینا تو ایک مہینے میں پیدا طلاق دیتے جی کیونی مجھ اندیار کر لیا اگر سب دار میں بھی لیکن اس کو گھر سے نہیں نکال گے گھر نہیں رہے گی اور اس کا پورا خرطہ ہاتھ بیئر کرے گا ان کے بعد دوسرے مہینے میں بھی لوگ کو تم دھوٹا نہیں ہو سا تو تیسرے مہینے میں دے سکتے لیکن دینے کے ساتھ ساتھ نہیں ہے کہ اس کو حق دیں اس کو بھائزت اس کو اپنے ہیان سے بیجا کریں اس کی جو خرچے ہیں اس کو برزا چلنا بھائے گا سویل بھائزت جی میں دی ہمارے ساتھ جنگے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ یہاں پر میں پھر سے انشمتی کرنا چاہوں گے انشمتی ہم چاہیں کہ آپ اپنی بات کو پوری کریں جی میں کیا لیت تھی کہ ابھی تک ہندو میں بہت ساری ایسی پرثائیں تھیں جیسے پردہ پرثائیں اور بھی ایسی پرثائیں تھیں تو دیرے دیرے انشمتی انشمتی ختم کیا گیا ہے تو میرے حساب مسلم میں بھی اگر ایسی کوئی پرثائیں ہے تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور کہیں نہ کہیں اگر یہ پرثہ نہیں ختم ہو رہی تو وہ مہلا کے ادھکار کو اس کو چھین رہی ہے تو مہلا کے ادھکار کو پوری طرح سے دینے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ کرے گی آگے 6 مہنے کے بعد جو آرڈر ہوگا وہ مہلا کے فیور میں ہوگا ایسا مجھے وشوا سے بلکل اب یہاں ہم شکھا گر جو کی سینے جنرلیس ہم ایسا جنرلیس ہم ان کا روک کریں گے 1400 سالوں سے یہ نیایک لڑائی لڑ رہی ہیں لگتار ان کو سنشے بنا رہتا ہمیشہ اس در میں ہی جیتی ہیں کب ان کے شوہر ناراض ہو کے ان کو تین بار تلاک تلاک بول کر ان سے یہ رشتہ ختم کر دیں گے تو کیا لگتا ہے کہ ان وہ اس پورے ماملے پر سنتوش دکھائی دے رہی ہیں اب میں آپ کی در دکھائی گے دیکھ رہی خوشی کا اظہار کر رہی لیکن پردے کے پیچھ جی پیرا جو ہے اس سے کہی نا کہیں مکتی کا سنکیت مل رہا ہے اور ان کے وہ خوشی کا اظہار تو کر رہی ہے پر نی سنکوچ روپ سے نہیں کر رہی کہیں نا کہیں سنکوچ ہیں ہمارے ساتھ درشک جڑ چکے ہیں برہم سنگ برہم سنگ آپ بہت بہت شراغت ہے ہمارے خاص کاریتر میں آپ رکھئے اپنے من کی بات جی میرے 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 من کی بات تو یہ ہے کہ تین طلاق کا معاملہ ختم ہو چاہیے تین طلاق لے کر کسی کی زیون کو برباد نہیں کر چاہیے اور طلاق جیسے مطے بڑے سوچ سمجھ کچھ ٹائم لے کر کہ آپ دونوں آپ سے سہمت ہی چاہیے دیکھیں آپ جہاں تک آپ نے آٹکل 25 کی بات کری ہے اس میں دیکھیں ایک چیز ہے اس میں بہت کلیر کٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو ریلیجیس پارٹ کی بات ہے آپ کسی چیز کو پروفیگیٹ کرتے ہیں اور ریلیجیس کو کرتے ہیں اس کی بات وہاں تک ٹھیک ہے ہے تو اسی حساب سے آپ دیکھیں گے کہ اس کو ریلیجیس پارٹیس کا ہے وہ پریکٹس سالوں سال سے آتی رہی ہے چلتی آ رہی ہے جو سنی سمجھائی کے لوگوں نے کری ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ پرچیز کی بات آ سامنے آتی ہے لیکن اس سے جو ہے جسٹس اس کو ریلیجیس پارٹیس کا ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے نہیں چل رہے ہیں وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ تلاک جو جو سمیرہ جو سمیمہ سمیمہ آرہ کی بات تھی اس کو لے کے چل رہے ہیں تو وہاں پہ وہاں پہ اس اگر اس کے آدھار پر اگر دیکھا جائے تو جتنی پتارنہ اور جتنی مسلم مہلائیں ہیں جو ہمیسا پیڑت رہی ہیں اس سے چیزوں سے تو اس کو مدنے نظر دیکھتے ہوئے بھی ایک فل مجاوٹی کے ساتھ یہ سمجھے کہ فل مجاوٹی کہہ سکتے ہیں آپ کی تین کی مجاوٹی رہی کوٹ نے آلٹیمیٹی لاسٹ میں یہی کہا کہ ٹپل تلاک جو ہے اس کو سٹ ایسائٹ کر دیا جی روید اب ہم یہاں پر آپ کو روکنا چاہیں گے اور روک کریں گے اپنے ریپورٹر علی عباس کا علی آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہمارے چانل رن پر جو بھی درشک اس وقت جڑے ہوئے ہیں جو اپنے من کی بات یہاں پر کہنا چاہتے ہیں آپ ان سے باتشیت کرئیے اور ہمیں بتائیے کہ آخر کیا کچھ کہنا ہے ان کا بلکل ہمارے ساتھ بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں اور سابطہ اور کوہر کسی کی ایک نئے یہی منشاہ ہے کہ وہ ضرور اپنے جو دل میں ایک خواہش ہے اس کو بتائیں لیکن میں سب سے پہلے ایک یود جو بچیاں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہی کا فیوچر ہے جنہیں پوری چیز دیکھنا ہے یہ تاؤ کہ اگر ایک طریقے طلاق ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کوئی لیڈیز ہے اور ان کے ایک خط لکھا آتا ہے میسیز لکھا آتا ہے اور اس کے بعد طلاق پجاتا ہے کیا مانتے ہو ایک درسہ رہتا ہے کہ کس طریقے کسی کے بھی ساتھ ہو جائے نہیں سر ایسا ہو سکتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اس فیم جو بھی لڑکے ہیں جو بھی مدب ہیں جنہوں ابھی تک وارس اپ کے دریئے میسیز کے ساتھ بھیجے ہیں طلاق تو یہ بہت غلط بات ہے ایسا لڑکے زندگی خراب ہو رہی ہے بہت لڑکے زندگی خراب ہو رہی ہے اس میں لڑکوں کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسرا جوڑ کیں ایسا کسی لڑکے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایسے کسی بھی لڑکے کو نہیں چھوڑ سکے کیونکہ ان کی زندگی خراب ہو سکتی ہے آگے کا فیوچر ان کا خراب ہو سکتا ہے اس لیے یو جو ورسپ پہ یا ویسے کر کے میسیز بھیج رہے ہیں کہ ہاتھ بھی انطلاق ہو سکتے ہیں یہ طلاق ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کرنا سکتے ہیں اور بھی امائے ساتھ لیڈیز ہیں آپ سے یہ بتائیے جیسے آپ کے ابھی یہ شروعات ہوئی ہے جس طریقے ابھی ایک دو سال سے مددہ اٹھا ہے پہلے بھی ایسی طلاق ہو جاتے تھے جب آپ لوگوں نے ایسی کچھ آواز نہیں اٹھائیں جیسے ابھی آپ بین کی بات کرتے ہیں پہلے ہوتے تھے مگر آرام سے بیٹھ گئے ہیں لوگ چاپ ہو کے بس ہو گئی تو ہو گئی چلو گھر میں بیٹھو ہتم بات ہو گئی مگر ہے تو یہ غلط بات نا بلکل اور ہمیں ساتھ شما جی بھی ہیں شما جی آپ بتائیے آپ میلاؤں کے اوپر ہی کام کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اور بھی لیڈیز اسیوں جو پریشان ہو آپ کے پاس آئی ہو جی جی بہت زیادہ بہت زیادہ عورتیں آتی ہیں اور ان کی باتیں سن کر خود میں ہم رونے لگتے ہیں کیونکہ اتنی تکلیف ان کی زندگی مطلب اتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم میں کیا کمی تھی یا ہماری کیا غلطی تھی کہ ذرہ ذرہ سی بات پر ہمیں طلاق دے دی جاتی ہے طلاق کی دھمکی دے دی جاتی ہے اب یہ جیسے اب یہ آرڈر آیا ہے اور روکا گیا ایک طریقے سے اگر یہ بین ہو جاتا ہے کہ اب لکل ایسے تین طلاق نہیں ہو تو ایک جو مائلہ ہے ان کو ایک بڑا اپنے اندر ایک طریقے سے بھروسہ اور ایک آتمیشواز بڑھے گا جی all of a sudden جو تین طلاق دی جاتی ہے اس کے فیور میں میں نہیں ہوں لیکن جو تین طلاق ہماری شریعت میں ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہوتی ہے اور کوئی کپل پریشان ہے تو وہ اس کا سہرہ لے سکتا ہے مطلب یہ بلکل جس طریقے سے آپ نے سنا ششتی سابسور پر جو لیڈیز دیئے ہیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک طریقے سے پروسس ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کو بتا دیں جو طلاق کا بھی ایک پروسس یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو طلاق کرنا ہے تو یہ کوئی ویڈس اپ یا میسیز یا خط کے ذریعے نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ضرور ہوتا ہے کہ دو وکیل یعنی دو گواہ ضرور ہوں اور وہ دو جب تک گواہ نہیں ہوتے ہیں اس کے بینا نہیں ہوتا ہے اس کے وہ بھی ایک بار میں نہیں ہو جاتے کہ ہم نے گواہ بٹھا لیا ہے اور دو بار میں کہہ کے ہم نے کہہ دے کہ تلاق 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 تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا اس میں بھی ایک مدد دی جاتی ہے ایک مہینے کے بعد کہ آپ ایک مہینے بعد ایک ساتھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو نہیں رہنا ہے تو آگے کا پروسس ہوتا ہے اور تلاق دی جاتی ہے لیکن جس طریقے سے مہلا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ آواز اٹھئے تو اچھا قدم اٹھا ہے اور بھی کچھ صاف طور پر نظر آ رہا ہے جی علیہ آپ کو یہاں پر روکنا چاہیں گے ہم آپ کے پاس پھر سے آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر رکیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لئے کہیں مجھ جائے گا ہمارے اس خاص کارکرم میں لگاتار بنے رہی ہے جلد حاضر ہوں گے تو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہا ہے ہمارا خاص کارکرم دیش کے من کی بات وہیں آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ درشک دیپک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیپک ریوہ سے جڑے ہوئے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی مہم یہ ایک کروپرسہ تھی جیسے ہمارے ہندو سماج میں بہت سکرپرسہ تھی جیسے چٹکرپرسہ تھی بال بیوار تھا یہ کروپرسہیں جو ہمارے پروجی دوارے چلائے گئے جو بند کی گئی ہیں یہ مسلم سماج میں ایک کروپرسہ تھی جس کے اوپر کوئی کڑم کھوٹے اٹھایا گیا بس سمیں آگیا ہے یہ سمیں آگیا ہے نیو انڈیا کا اس لئے ہمیں سب کو ایک جوٹ ہونا چاہیے مسلم سماج کو بھی اور دیس کو بھی اس کروپرسہ کو سماج سے کرنے کی اور نیا قدم اٹھانا چاہیے اور میں سمرشن کرتا ہوں اس سپرین کوٹ کے سائسلے کا اور چاہوں گا کہ اچھا کانون بنے اس کے پر دی اور اس کروپرسہ کو ہمارے سماج سے نیو انڈیا سے سماج ہونا چاہیے جی دیپک ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ میں یہاں پر رکھ کرنا جاؤں گی انشمتی جی کا انشمتی جی جس طریقے سے ابھی دیپک نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے بھارٹی سماج میں بہت ساری کوپرثائیں تھیں اور اگر محلہ سشکتی کرن کی بات کی جائے تو یہاں پر مسلم محلاؤں کو جس طرح پرتاڑت کیا جا رہا تھا کہ تین بار طلاق طلاق بول کے ان کو بے دکھل کر دیا گیا تو کہیں نہ کہیں اس ماملے پر اہم فیصلہ لینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جس نے بہت لیٹ ہو گیا لیکن چلیے کوئی بات نہیں فیصلہ ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے اور ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہندو دھر میں انہوں نے بتایا کہ بہت ساری کوپرثائیں تھیں ستی پرثا تھی پردہ پرثا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ان کو دیرے دیرے ختم کیا گیا اور آج یہ پوری طرح سے نہیں ہے سماج میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں تو اسی طرح سے مسلم میں بھی یہ بہت تہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب ہو رہا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھے ہیں اور کر رہے ہیں اور یہ اس کے فیور میں ہی ہوگا جی برکل اب ہم یہاں پر اپنے لیگل ایکٹیویسٹ کا رکھ کرنا چاہیں گے روی جی جس طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور اگر ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار کے اوپر ایک طریقے سے دواو بھی بنا ہوا ہے کیونکہ سرکار نے نریند موڈی کے اگر بات کریں تو انہوں نے اس مدے کو کافی گم بھیٹا سے لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جو ان کی مسلم بہنیں ہیں ان کو ضرور ٹرپل طلاق کے اس کوپرتا سے نجاب دلائیں گے تو کیا لگتا ہے کہ چھے مہینے کے اندر اندر کوئی اہم فیصلہ یہاں سرکار کی طرف سے لیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائرہ بانو جی جن کو میں دھنیباد کہنا چاہوں گا اس لیے کہ انہوں نے انیسیٹ کیا اور انہی کے اچھکا پر اتنا بڑا ایتیہ سکھ فیصلہ ہوا ہے دو ہزار سولہ میں انہوں نے اچھکا فائل کی اور ساتھ لوگوں نے اور فائل کی ساتھ اور مسلم محلاؤں نے فائل کیا سپریم پورٹ میں اور آج آپ کے سامنے فیصلہ ہے تو سرکار کے پاس ایک موقع ہے اس کو آگے سوسائیٹی کو دکھانے کا بھی اور بتانے کا بھی دیکھیں کہ یہ لاؤ ہے لاؤ بنانا اس کو کانون بنانا ہے اس کانون کے دائرے میں رہ کر کے سپریم کورٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے تو اس لیے ان کے لیے بہت آسانی ہے کہ اب اچھے مہینے کے اندر ایک کانون بنا کر کے کانون کو اس کو کیسے جو سامان ہے ابھی آپ آرٹیکل فورٹی فور کو لے کے آپ چلیں جو یونی فرم سیویل کوڈ ہے وہ انہی سب کی سوروات ہے وہ تو دھیرے 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 جیس طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے لوگ آگے سامنے آتے جائیں گے جو بھی کوروتیاں ہیں کوروتیاں دیکھیں آج سامانت کر دیا گیا جتنی بھی آپ ستی پرتھا لے لیجے آپ بال بیوال لیجے بہو بیوال لیجے جتنی بھی کوروتیاں تھیں چھونے پر دیکھیں آپ جو دلید کے لوگ کی سوگو لے کے چلتا تھا وہ بھی آپ سامنے آپ کے سامنے ہیں تو یہ ساری کوروتیاں سامانت ہوگی ایک ہمارے سماج میں یہ بہت بڑی کوروتی تھی جس کی وجہ سے ساری مسلم مہنے پرسان رہتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم پر چھ مہنے کے اندر یہ ایک مہنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ تو یہ ہے کہ ان کو کانون پاس کرنا ہو کانون پاس ہو کے رہے گا اب اس میں کوئی کسی چیز کس میں کوئی پرولم ہونی ہی نہیں چاہیے جی بلکر یہاں پر ہم دوشیان ناغر جی کا رو کرنا چاہیں گے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے مہلاؤں کو ٹرپل طلاق کے ماملے بھی پرطاڑک کیا جا رہا تھا لگتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اب جو کانون فیصلہ بنائے گا یا کوئی بھی نیم بنایا جائے گا تو اس سے مہلاؤں کو اس سے مکتی مل پائے گے سکوپ رتھا سے کیونکہ لگتا ہے یہاں پر بگ بورٹ کی بات کریں یا نیتاؤں کی یا کچھ مسلم لوگوں کی بات کریں تو وہ لگتا ہے یہی کہتے آئے کہ ہاں پر سرکار کانون ویبستہ کا ہستہ شیپ بلکل بھی ضروری نہیں ہے نہیں ایسا سوچنا غلط ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ سرکار ہستہ شیپ کیوں نہیں کرے گی جب مہلاؤں کا سوچن اتھویڈن ہوگا ان کے ساتھ میں ان کے اچھا کے ورودکاری ہوں گے تو سرکار کس لیے نجام کا گھٹن کیوں کیا جاتا ہے سرکار کا لوگوں کی رکشہ کے لیے ان کے مولک ادھکاروں کے لیے ان کے نیجی جیون کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے سرکار کا گھٹن کیا جاتا ہے اب سے پہلے وہ پرسپس نہیں تھا لیکن پچھلے دس ورس میں بھارت ورس کے اندر ایک ساماجک کرانتے ہوئی یہ لوگوں کی سوچ میں پریورتن ہوا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے باد آرثک ادھاری کرن کے باد بھارت دنیا کی اگرم پنکتی کے دیشوں کے طرف نرنتر بڑھ رہا ہے تو ہم وہاں کی جیون سہلی وہاں کے ساماجک پرثاؤں کا بھی دھیرے دھیرے گرہن کر رہے ہیں اور دنیا کے بہت سارے مسلم دیش جو بڑے دیش ہیں اور میں تو اچھے دیشوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے ہم جسے پرتویک بھارتواسی سترودیس مانتا ہے پاکستان وہاں بھی ٹرپل تلاک نہیں ہے تو یہ تلاک یہ تو بیمانی تھا گلت تھا اس کا خاتمہ ہو گیا یہ بہت اچھی بات ہو گئی اس کے اوپر کسی کو کٹاکش نہیں کرنا چاہیے کسی کو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے سرکار اس کے اوپر کانون لائے پارلیمنٹ میں سبھی دلوں کو اس کا سمرتن کرنا چاہیے یہ بلکل سمپل اور بہت سوٹ بات ہے یہ جیسے آپ کو میں بتا دوں سعودی عرب ایران ایرار لیبیا میس سودان جیسے دیش تین تلاک جسے کانون لگو ختم کر چکے یہ بہت بڑی بات ہے جہاں پاکستان کر چکا پاکستان کر چکے تو کہنے کا مبینہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں ہو اللہ کس بات کا ہو رہا ہے ہمارے ہاں پولیٹکس پولیٹکس میں ہی سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے آج یہ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی بھی چاہیے کوئی بھی پولیٹکل پارٹیز ہو بلکل یہاں پر سیدھے طور پر روحی جی آپ کو روکنا چاہوں گی سیدھے طور پر یہی بات ہے کہ جتنے بھی بائیس مسلم دیشیں مہا پر ٹرپل تلاک ختم کر دیا گیا لیکن ہمارے دیش میں دیری کی گئی اب میں شکھا جی کے پاس جانا چاہوں گی سینے جنرلسٹ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے شکا جی ہے جس طریقے سے مہلاوں کو اتپیڑن ہوتا تھا اس پورے ٹرپل تلاک کے مددے پر تو اب کیا لگتا ہے کہ ان کو اس بات سے نجات مل پائے گیا اور یہاں پر بات دھرم کی کی جاتی ہے کہ یہ دھرم سے جڑا ہوا مددہ ہے یا دھرم میں لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر بات مہلاوں کے عدھکار کی ہو رہی ہے تو کیا کچھ آپ اس پر کہنا چاہیں گے مجھے کبھی دشیان جی کی دو لائنیں آدھا رہی تھیں ہے کوئی پیر پروتسی پیغلنی چاہیے اب ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے یہ اتنا سنجیدگی کا مددہ ہے نا تو دھرم اور رائنیتی سے پریریت ہے کہیں بھی مجھے کچھ نظر ایسا آنی رہا ہے بلکل اسے یہ بہت سنجیدہ مددہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے یہ ہوا واجی کرنے کا بلکل مددہ نہیں ہے اور یدی یہ سبھی رائنیتیق پارٹیوں کو یا دلوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں استریوں کا ساتھ دینا ہے کیونکہ اب یہ سارا پورا بھرمان جو ہے ناری کا ہی رچہ ہوا ہے استری کا ہی رچہ ہوا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ابھی تک ہمارے رائنیتیق نرماتاؤں نے جو سمیدھا نرماتاؤں تھے انہوں نے تو بہت اچھا داستہ دکھایا ہمارے نیتی نردیشک تطو کو دیکھ لیجے یا کہیں بھی دیکھ لیجے سمانتہ آگادی کار دیا گیا ہے وہاں پر آپ اور دیکھ لیجے کانونی درشتی سے دیکھ لیجے چاہے سمیدھانک درشتی سے دیکھ لیجے اس کو چاہے آپ دھارمک درشتی سے دیکھ لیجے کہاں ایسا لکھا ہے کہ استری جو ہے اس کو ہمیشہ پرتاڑیت کرنے کا ہی مطلب وہ ہے پرشو کو ایک اچھا راستہ نزاد اچھا ایک موقتی کا راستہ ہے ایک اچھا جو مطلب شوشن ہے جس کے اتیاجار کے شکار رہی ہیں مہینائیں شروع سے میں کہتی ہوں کہ اگر ان کو سوچھا دروپ سے کہتے ہیں پرادینتا سپنی ہوں سکڑا ہی یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں تب ہی ہم نے آجادی پرابط کی اگر ہمیں لگتا کہ پرادینتا میں ہی وہ ہے اگر ہم سانس لے سکتے ہیں تو ہم آجادی کیوں لیتے جو یہ دی سمیں ایسا آ گیا ہے کہ اب سمیں جو پریورتن شیل سمیں ہے اور پریورتن ہی جیون کا نیم ہے ہمیں پریورتن کو ایسے نہیں سویکارنا چاہے کہ راجنیتک درشتی سے سویکار ہے یا دھرم نیتا جو ہے دھرم گروہ بتائیں گے کہ کیا غلط اور صحیح سب لوگوں کو سوچنا ویچارنا چاہیے پسودیو کٹمکم کی طرح دیکھنا چاہے کہ پوری وسودہ ہمارا پریوار ہے اس کو لے کر کہ ویسا دیکھا جانا چاہیے اس درشتی سے یہ نہیں دیکھیں مسلم استریہاں ہیں یا ہندو استریہاں ہیں مگر کہاں سے کیسے نیائے مل سکتا ہے اگر نیائے میں دیری ہوئی کوئی وہ نہیں ہے اس میں لیکن نیائے ضرور ملنا چاہیے اور نیائے سنگتی ہونی چاہیے ہر چیز میں اور سب لوگوں کو سب کا ساتھ دینا چاہیے یہ کوئی ایسا مددہ نہیں ہے یہ اپنے پریوار کا اپنے دیش کا مددہ ہے اور یدی کہیں کسی پرکار سے شوشن سے پرتارنا سے کہیں مکتی ملتی ہے تو اوشے ملنے چاہیے اور سب کو ساتھ دینا چاہیے اور اس میں پورے میڈیا جگت کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور رانیتک جگت کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے پربود ویکتی بیٹھے ہیں ان لوگوں کو کوئی دشا درشن دینا چاہیے ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے یہ نہیں کہ وقت کی کمی ہے چھے مہینے پورے ہیں اور سب لوگوں کو پورا ایک سندھر روپ نکالنا چاہیے جس سے جی شیخہ جی آپ کو روکنا چاہوں گے ہم سیدھے چلیں گے اپنے ریپورٹر علی عباس کے پاس علی کتنے لوگ آپ کے پاس جڑے ہیں آپ ان سے باتشیت کریے اور ان کا کیا کچھ کہنا ہے یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ جو حق سب مہیلہ کو حاصل ہے بنا کسی جاتی دھرم کے وہ مسلم مہیلہ کو بھی حق ملنا چاہیے برابری کا حق ہے جو ہندو دھرم میں یا باقی دھرموں میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے آگے ان کے ساتھ جو اتیچار ہوتے تھے انوانٹیڈ اتیچار جن کی جورت نہیں تھی وہ ختم ہو جائیں گے اور کیا مانتے ہیں جس طریقے سے یہ پورا معاملہ جب سے ایک مسلم پرسلن لو بارڈ جو وہاں اس کے اگینس تاکہ نہیں ایسے ہمارا شریعت ہوتی ہے شریعت اور قانون میں کس طریقے سے شریعت میں بھی ایسا کہیں سپیسفک نہیں ہے کہ آپ اس کو تین طلاق سے اس کی لائف کو خراب کریں گے جو شریعت میں پرویزن ہے ان کے تابقی کروک کریں تو اس کو سپرنگ کوٹ انٹرفیر بھی نہیں کریں گی باقی زمراہ اس میں تھوڑی یہ رہی سرکار کو یہ چاہیے کہ قانون کو بناتے سمیں یہ اور دھیان رکھا جائے جن مہیلہوں نے یہ قانون کے لیے دوہار لگائی تھی ان کے تو اس سے کوئی بہنی پھٹ نہیں اس کا ریٹرسپٹ نہیں ایفیکٹ ہونا چاہیے سرکار کو قانون میں پرادان رکھنا دیے جو مہیلہ اس سے سفر کر رہی ہیں ان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے سفرین سے بچ سکے جی علی آپ کو روکنا چاہوں گی یہاں پر آپ کے پاس پھر سے آئیں گے بتا دے کہ ہمارے اس خاص کارکرم دیش کے من کی بات میں ایک بار پھر سے یہاں پر سلیم خان اور انگا پال سے جڑ چکے ہیں سلیم آپ سے جانا چاہیں گے آپ رکھی اپنے من کی بات کیا کچھ پرتکریا ہے آپ کی میں یہ پیش رہا ہوں تو 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 اگر اگر کسی آدمی کی ساتھ نظر کچھ جی اب ہم یہاں پر رکھ کرنا چاہیں گے انشمتی کا انشمتی آپ سے جانا چاہیں گے یہاں پر یہ جو ٹرپل طلاق کا پورا ماملہ ہے نہ تو ہم دیکھیں کہ ہندو سمودائے سے جڑا نہ مسلم سمودائے سے جڑا یہاں پر بات محلاؤں کے مولک ادھکار کی ہے کہ نہ تو ہم انسانیت کے روپ میں یہ دیکھیں گے کیونکہ اگر کوئی بھی محلہ ہے اگر اس کی شادی ہوتی ہے وہ کچھ عرمان لے کر جاتی ہے اور یہاں پر جس طریقے سے ٹرپل طلاق لکھا بھی گیا ہے اگر ٹرپل طلاق کہیں پر پرادھان میں ہے تو اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے لیکن یہاں پر بہت ہی غلط طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا کہ تین بار ہم پوسٹ کے ذریعے ہم واتسپ کے ذریعے طلاق طلاق بول کر اس محلہ کو بے دکھل کر دیں یہ بہت ہی غلط طریقہ پر ادھکار کی بات محلاؤں کے ادھکار کی بات تو سمانتہ کا ادھکار ہے تو ہندو ہو یا مسلم ہو کسی بھی دھرم کی محلہ ہو سب کو برابر ادھکار ہے سب کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے تو جب ہم ہندو محلاؤں کو اس طرح سے ہمارے دیش میں law بنا ہے کہ وہ اپنے ایک آرڈنگ میوچول ڈائی وارس یا اس طرح سے ان کے لئے الگ الگ پروسس بنائے گئے ہیں تو مسلم محلاؤں پر یہ دھرم کے نام پر یہ چیز کیوں تھوپی جا رہی ہے کہ تین طلاق اگر کہہ دیں تو وہ طلاق ہو گیا تو یہ کہیں نہ کہیں سمانتہ کا جو ادھکار ہے اس کا بھی انلنگن ہے اور ان کا جو ادھکار ہے سمان کا جو ادھکار ہے اس کا بھی انلنگن ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس چیز پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان کو برابری کا ادھکار اور سمان دونوں ہی لینے کا حق ہے سماج میں تو اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ یہ تین طلاق کی جو قریتی ہے اس کو ختم کیا جائے جی بلکل یہاں پر ہمارے ساتھ درشک پی کے مشرا جھو چکے ہیں پی کے مشرا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہمارے خاص کارکرم میں آپ رکھیں اپنے من کی بار جی فون کٹ گیا ہے ہم پھر سے ان سے جڑنے کا پریاز کریں گے تو یہاں پر اب میں اپنے لیگل ایڈوائزر کے پاس جانا چاہوں گی روہی جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ اگر چھے مہینوں کے اندر اندر فیصلہ نہیں آ پاتا ہے تو جو ٹائم دیا گیا ہے چھے مہینے کا اس کو آگے کنٹینو کیا جائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ چھے مہینے کا ٹائم دیا ہے dir اسے پاسکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے کہ چھے مہینے کے اندر ان کو ٹائم دیا گورверمنٹ کو گوررمنٹ اپنی فارملٹی جو اپنے مڈی który کرنا ہے وہاں پر پرستہ وہاں پر رکھی جائے گی اور اسے پاس کرے گی ایک اور اُس میں چیز کیا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے دیکھا جائے میں کی مجورٹی کی حساب سے دیکھا جائے دیکھیں مسلم پسنلللو ہے مسلم پسنلللو میں اگر دیکھا جائے کہ مسلم کی سنکھا کتنی ہیں پارلیاک مند کے اندر اس میں آپ سمجھے کہ 22 لوگ 22-25 کے آس پاس ہوں گے جو بھی آس پاس ہوں گے وہاں اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کی مجورٹی کم ہے لیکن مسلم پسنلللو کو امنٹ کرنا ہے اس کو اس میں کچھ کانون لانا ہے اس میں تو اس کے لئے اتنے جو غیر مسلم ہیں ان کو فیصلہ لینا ہوگا تو ایک وہ بھی چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھنا ہے کہ وہ پارلی امینڈ میں کس طریقے سے کوئی پرستاو لگر کے اس کو پاریز کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں کورٹ کو چھ مہینے کا ٹائم دیا ہے تو وہ اس کو کسی طریقے سے ان کو اس میں پرستاو پاریز کرنا پڑے گا جی اب یہاں پہ ہمیں دشن جی کے پاس آنا چاہوں گی دشن جی جس طریقے سے مہلاؤں مسلم مہلائیں لگاتار اس بات کی پرطانہ جھیل رہی ہیں اور آخر اب یہ فیصلہ جب آتا ہے اگر سرکار کا کوئی نیم یا کانون بنایا جاتا ہے تو جو مہلائیں اس بات کا شکار ہو چکی ہیں ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے ان کو کیا کچھ انصاف مل سکتا ہے نشت روپ سے ان کے لیے بھی آگے کا مارگ کھل سکتا ہے اور وہ بھی کانونی لڑائی لڑ سکتی ہیں اور سرکار اس کو ریٹروسپیکٹیو میں بھی کانون بنا سکتی ہے سرکار یہ بھی بنا سکتی ہے جب سے یہ یاچکہ داخل کی گئی تب سے یہ کانون لاغو ہونا چاہیے سرکار ہو سکتا ہے کہ اسے پچھلے ایک ورس یا دو ورس سے پیچھے سے بھی لاغو کر سکتی ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جب یہ کانون بنے گا سبھی راجنیتک دل اور جتنے بھی ہمارے انجیو ہیں مہلہ سنگھن ہیں مسلم سنگھن ہیں وہ سرکار کے سمبندیت منترہ لیے میں اپنی سجھاو دے سکتے ہیں وہ ایک پرکریہ چلے گی اس میں سبھی کے سجھاو پر سرکار گوھر کرے گی سرکار کو گوھر کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے دیش کی دو بڑی پارٹیاں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس اس ویشے پر ایک پچھ پر ہیں وہ ایک ستے پر پہنچ چکے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا اور سب کے لیے سبھی نے اس کا سواگت کیا ہے اور بہت اچھا یہ قدم ہے اور وہ ایسی جیسے لوگوں کو میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا وہ ایسی جیسے لوگوں کو یا کچھ اور لوگ ایسے سماج میں ہیں جو سبھی سماج میں پائی جاتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے دھرم میں بھی ایسے دو چال لوگ ہو سکتے ہیں جو دھارہ سے ہٹکے ہی چلتے ہیں ان کو یہ مہلاؤں کا مدہ ہے سمویدن سیل ہے جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا کہ مہلاؤں بھرمانڈ کی جننی ہے نشط روپ سے مہلہ جنم دیتی ہے اور ان کے ساتھ ہو رہے ارتی اچار کے لیے کوئی راجنیتی نہ کرے بس ہمارا تو آپ کے منچ کے ماردیم سے یہی سب سے نیویدن ہے جی پھرکل شکا جیسے میں یہاں پر روکنا چاہوں گے آپ کو یہاں پر پنجاب سے ہمارے ساتھ درشب جھوٹ چکے ہیں جو آپ سے جارنا چاہوں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس مدے پر ہمارے اس خاص کارکرم میں جی تو یہاں پر ہم شکا جی کے پاس چلیں گے شکا جی جس طریقے سے ابھی دشن جی نے بھی کہا کہ یہ نہ راجنیتک مددہ ہے نہ دھرم سے جڑا ہوا مددہ ہے یہ سیدھے سیدھے ایک مہلہ کے عدھکار کا مددہ ہے جس طرح سے مہلاؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور بات میں ان کی ذمہ داری کون لیتا ہے یہ سب سے بڑا سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے نہ کانون ویوستہ کے طور پر کوئی بھی عدھکار لیا جاتا ہے فیصلہ لیا جاتا ہے تو ان مہلاؤں کا جو جیون ہوتا ہے وہ پوری طرح کیسے ویرث ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے بہت اچھی بات کہی میں آپ کی بات کا سمرتن کرتی ہوں مجھے پنگتیا یاد آ رہی ہے کہ جو جننی سے پیار نہیں کرتا دیش میں بھارت ماتا کو جیسے اتنا ابھی سوٹنترہ اگرست پر بھارت ماتا کے لیے کتنا پیار امڑا تھا وہی پیار جو ہے ہماری ناری کے لیے دیش کی ناری کے لیے امڑنا چاہیے بھارت ماتا کے روپ میں اس کو دیکھا جانا چاہیے کوئی ایسا نہیں کہ پرتی استری جو ہے اس کا ایک سنکیت ہے تو کہتے ہیں جو بھرا نہیں ہے بھاو سے بہتی جس میں رستار نہیں وہ اردے نہیں وہ پتھر ہے جس میں سودش کا پیار نہیں سودش کا مطلب سودش کیسے بنا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے پوری پوری سرسٹی جو ہے میں وہیں لارہی ہوں پوری رچیتہ پوری محفل کو سجانے والی دیش کی وہ استری ہے کہیں نہ کہیں جننی کو اس روپ میں دیکھا نہیں گیا جس روپ میں دیکھا جانا چاہیے تھا چاہے وہ مسلم ہے چاہے ہندو ہے اگر وہ آج بھی میں پریواروں میں یہ دیکھتی ہوں ویسے تو پریواروں میں لوگتنتر ہے لیکن جب ہم لوگتنتر بھیتری لوگتنتر دیکھنے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کسی بات کی victimize ہو رہی ہوتی ہے وہ چاہے مسلم پریوار ہے چاہے ہندو پریوار ہے شیخہ جی آپ کو روکنا چاہوں گی آپ پر مراد آباد سے شپرا واحد ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے شپرا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے شدرا واحد ہمارے ساتھ جڑی ہے شدرا جی آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے اس خاص کارکرم کے بادے ہم سے جو بھی ڈپل سلاک کا بیان ہوا ہے جو بھی سپریم کوت نے یہ ججمنٹ کیا ہے تو یہ بہت مسلم ویمنز کے لئے بلکل صحیح ہے اور میں مسلم ہوں کوئی منشمی نہیں ہے کہ در کل صلاق تین بار صلاق بولنے سے کوئی صلاق ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر دونوں پارٹنرز میں ہزنگ وائٹ میں نہیں بن پا رہے ریلیشن ہیں اچھے تو انہیں ایک given 3 مانس کا پیرید دیا جاتا ہے جس میں وہ دیکھ لیں کہ مطلب ان دونوں میں ریلیشن کیسے ہیں بن پا رہے ہیں یا پرابلم سلد بھی ہو جاتی ہے اتنی تائم میں تو وہ آگے معریج پنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کائن بھی سپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا تین طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین بار طلاق بولنے سے طلاق ہو جائے کیونکہ گستے میں انسان تین بار بول دیتا ہے تو اس کے مطلب فیوچر میں مطلب ویمن کے لیے جو مسلم ویمن ہیں ان کی لائف سپوائل ہو جاتی ہے بلکل تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ بلکل مطلب صحیح فیصلہ لیا گیا ہے جی شکراجی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے من کی بات رکھنے کے لیے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے ریپورٹون علی کے پاس علی کتنے لوگ آپ کے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہیں ہم ان کی پرتکریاں جانا چاہیں گے بلکل اب ہم ایک طریقے سے سبھی جو مہینہ ہیں لیڈیز ہم سب سے ایک ایک سوال سنشپت میں یہی پوچھتا رہیں گے کیا ہمارے بھارت دیش سے جس طریقے سے باہر کے جو دیش میں جہاں پر ترپل طلاق بین ہو چکا ہے بہت پہلے سے ہمارے بھارت میں بہت ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیا ترپل طلاق جو ہے تین طلاق کہہ کے جو ایک طریقے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اسے ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے یا سیدھے ہونا چاہیے طلاق ہو کے چھوڑ دینا چاہیے طلاق ہو کے چھوڑنا نہیں چاہیے کیا معنی انسٹینٹ طلاق کا جو طریقہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے جو ہمارا پروسیجر ہے شریعت کا وہ ہی لاغو رہنا چاہیے آپ کیا کہیں جو طلاق ہے وہ شریعت کے مطابقی ہونا چاہیے ایسے تین طلاق کہہ کے ایک نہیں کرنا چاہیے نہیں یہاں تین طلاق کا کہہ کے ایسے چھوڑ دینا چاہیے یہ غلط ہے یہ آپ یہ مانتی ہے ایسے تین طلاق جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تین طلاق ہو کے ایسے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ایسے لڑکی بھی ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس سے لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے تو اس لئے طلاق نہیں ہے ایسے موہ سے بولنا چاہیے آپ بتا چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے نہیں اگر تین طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے جب پورے شریعت کیا کارڈنگ ہے آر بیٹری وے میں نہیں بولنا چاہیے کہ تین طلاق تین بار اور ہو گیا وہ طلاق نہیں مانا جاتا تو ایسی طلاق نہیں مانی جاتی ہے اور ایسے چھوڑ دینا بھی ہی غلط ہے بہت زیادہ یہ بلکل غلط ہے تین طلاق ایک دم سے نہیں ہونا چاہیے جو بھی قانون کا پریدان ہے ان کو بھی اویلیبل ہونا چاہیے بھاگی بھارتی کناریوں کا اویلیبل آپ بتائیں تین طلاق ایک دم سے چھوڑ دینا چاہیے بلکل تین طلاق پر چھوڑ دینا چاہیے تین طلاق آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گی آرشمتی جی کے پاس آنا چاہوں گی آرشمتی جی جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو مسلم محلائیں علی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ لگا تار یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمارے قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تین بار طلاق دے کے آپ شادی جیسے مضبوط رشتے کو توڑ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مسلم محلائوں کے ساتھ اتنے پچھلے چودہ سو سالوں سے یہ انیائی برقرار ہے جی بالکل یہ دھرم کے نام پہ مسلم محلائوں کے ساتھ لگا تار کسی نہ کسی طریقے سے انیائے ہو رہا ہے اور جس کو وہ دھرم کے نام پہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے ایسا کرنا چاہیے اور یہ اس میں ہے کہ اگر ہم تین طلاق دے دیں تو یہ طلاق ہو جائے گا لیکن وہ صحیح ان کا کہنا ہے کہ وہ کہیں بھی قرآن میں ایسی کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی ہے اور جو لوگ اس کو نہیں جانتے اس کو اس طرح سے دھرم کے نام پہ یوز کر رہے ہیں محلائوں کا لگا تار شوشن کر رہے ہیں جو کی سرہ سر گلت ہے جی بالکل انوشرتیلی جس طرح سے آپ نے کہا کہ محلائوں کا لگا تار شوشن کیا جا رہا ہے شکہ جی کے پاس آنا چاہوں گی آپ اس پورے مالوے پر کیا کچھ کہنا چاہیں گی آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو محلائیں ہوتی ہیں وہ پورے سرشنی کی رشنکار ہوتی ہیں اور انہی کے اوپر اتنے بڑے اتیاچار دھن کے نام پر لگا تار چودہ سو سالوں سے کیے جا رہے ہیں میں ہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اس طریقہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اس طریقہ ہر رشتے کو بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے اور لیتی آئی ہے کبھی اس کے دل سے بھیتر سے آپ ان سے آواز نکلتی ہے تو یہ نکلتی ہے کھو نکلتی ہے رشتے کے لیے اسی طرح سے پرتیک رشتے نے اس طریقہ نہیں سویکارا اگر یہ وائس ورسہ ہوتا جس طرح سے اس طریقہ نے اس رشتے کو سمحالا اسی طرح سے پرش بھی سمحالتا سماج میں تو مجھے لگتا وائس ورسہ پریم محبت کا سنچار ہوتا میں یہ دیکھتی آئی ہوں مجھے ایک observation کی بھی عادت ہے سماج میں میں کہیں جاتی ہوں تو یہ نہیں کیول دیکھنا اوپر اوپر سے بیتری تہہ میں جا کر دیکھیں کہ کتنی پیڑا ہے کوئی اس کی پیڑا کو شیئر نہیں کرتا کیا کیا وجہ ہے ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آپ لوگ کہیں مجھ جائے گا ہمارے اس خاص کارکرم دیش کے من کی بات میں ہم لگتار بنے رہیں گے اپنے درشکوں سے جڑیں گے کہیں مجھ جائیے گا جلد حاضر ہوں گے تین تلاک پر سپریم پورٹ نے لگائی روک پی اے موڈی نے کورٹ کے فیصلے کو بتایا اتحاسک بی جے پی ادھاک شامش شاہ بولے بنے کا نیو انڈیا بی ایس پی سپریم پورٹ نے تین تلاک پر سپریم پورٹ کے فیصلے کا کیا سواگت کا مسلم پسنل لاؤ بورٹ خود فیصلہ لیتا تو زیادہ بہتر تھا تین تلاک پر سپریم پورٹ کے فیصلے پر بولے ہوئے سی کہا تین تلاک کافی بواد پسد ماملہ قانون بنانے سے ساماج میں نہیں آتا بجلا ممبئی بلاس کیس میں سا ستمبر کو سزا کیلان اسپیشل چالڈا کوچ ابو سلیم سمیت سبھی دوشیوں پر سنائے گی کورٹ فیصلہ رازدیو رنجر مدرک کے اس میں چھے لوگوں کے خلاف چارڈ شیر داخل مکی آروپی مہد مہد شاہ بودین کا نام چارڈ شیر میں شامل 18 ستمبر کو سپریم پورٹ میں ہوگی ماملے کے سنوائے جہاں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کائرگرم دیش کے من کی بات میں آپ کو بتا دیں اس وقت ہمارے درشک افزل ہمارچل سے جھوٹ چکے ہیں افزل کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے اس خاص کائرگرم کے مادھیم سے افزل کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہم کچھ آجت کرتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا جیس کا بھر میری بیٹی کی ساتھ بھی بلاسپور ہمارچل پردیس میں اس کو تریپل ساتھ بیٹی ہوئی تھی نا ہی تو اس کو تریپل ساتھ دے ریا تھا جی افزل ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ وہیں ہیں اب ہم رکھ کریں گے ہمارے ساتھ رکھ کریں گے اپنے ریپورٹر علی عباس کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں علی علی کیا کچھ وہاں پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہیں مائلاؤں سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ انکر پرتکریہ ہے اس پورے معاملے پر لیکن بلکل جس طریقے سے مائلاؤں انہوں نے ابھی پرتکریہ بھی دی اور ساتھ سوار پہ انہوں نے اپنے آپ بتایا بھی کیا پوری طریقے سے طلاق ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے حالانکہ آپ نے ایک بات بتائیے جیسے طلاق ایک شیعہ سمودھائے ہوتا ہے ان کے مولانا قلب جواز صاحب کا ایک فتوہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تین بار کیا بات کریں آپ ایک لاکھ بھی بار بھی بول دو طلاق تو وہ نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ لیکن مدبیت کیوں اگر قرآن ایک اللہ ایک رسول ایک ہے تو یہ مدبیت کیوں ہوتا ہے کیوں ایسے لوگ ہیں تو جو بھی بھی مانتے رہتے ہیں وہ الگ الگ اپنے اس کو مانتے ہیں شریعت کو نہیں مانتے وہ لوگ جو ایسے کہتے ہیں اپنے اپنے فتوے یعنی ہاں اپنے اپنے نکال لیتے ہیں کتنا سے ماندی ہیں اپنے فتوے چلا کر کیا ہم شریعت کو بدل سکتے ہیں نہیں نہیں اپنے فتوے چلا کر شریعت کو نہیں بدل سکتے ہیں جو پروسیجر ہے قرآن مجید میں جو دیا وہاں ہے اسی کو سب کو فالو کرنا ہوگا تو بکوش سابطور پر شیشتی سن سکتی ہے کہ جو فرقے ہیں یعنی جتنے جتنے اسلام کے اندر جو لوگ اپنے الگ الگ ماننے والے ہر ایک انسان کا عرق ہوتا ہے لیکن جس طرح شیعہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سابطور پر یہ ہے کہ اگر آپ نکاح تو آپ اپنے بینہ کسی وکیل کے آپ کر سکتے ہیں لیکن جو طلاق ہوتا ہے طلاق ہم بینہ کسی وکیل یعنی بینہ کوئی جو اب ہمارے گوانہ ہو اس کے بینہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی گوانی ہوگا اس کی ماننے یاد ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طریقے سے طلاق دی جائے یہی فرق ہے گا جو ایک ایک دھرم کے اندر رہنے کے باوجود بھی الگ الگ طریقے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں باتیں نکل کے آتی ہیں لیکن اب طلاق جس طریقے سے آج ہم نے بات بھی کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں اور دھرم گروہوں سے بھی تو انہوں نے بھی صاحب طور پر یہی کہا ایک ساتھ کھڑے ہو کہ یہی کہا کہ ہاں اب یہ تین طلاق جس طریقے سے یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کی شہے کی وجہ سے جو ایک ساتھ ہم کہہ کے طلاق 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 کہہ کے جو ہم یہ اپنے پتنی سے جو اپنا دامن بچا لیتے ہیں وہ اب اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جی علی یہاں پر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس خاص کارکرم میں دیش کی من کی بات میں آپ کے ساتھ بہت ساری مہلائیں جوڑی تھی جنہوں نے اپنی پرتکریائیں دی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور گیس جوڑ چکی ہے کیسر جہاں جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے کیسر جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شباگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں اور ہم آپ کی پرتکریہ سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایتحاسک فیصلے پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے میں پہلے تو یہی کہوں گے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بہت سوش سمجھ کے ہی فیصلہ کریں گے ایک ہمارے دیش کی قانون بہت بڑی ہم ان کا لحاظ آدب اور مان سمان طریقے سے میں ان کو بہت زیادہ کرتے ہیں پر انتو جب ہمارے یہ کہ تین طلاقیں ہماری شریعت ہماری شریعت ہمارا اسلام ہماری حدیث ہماری قرآن ان سب چیزوں کا دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ تین طلاق کیا ہے مانتے ہیں اس بات کو کہ تکلیف ہوتی ہے لوگ طلاق دے دیں طلاق کی بھی کچھ سریعتیں ہوتی ہیں ایسے نہیں اب کچھ لوگ تو ہر ایک دھرم میں ایسا ہو جاتا ہے اگر جمینی سے دیکھا جائے کیوں میں زمین پہ ہی کام کرتی ہوں اور زمین میں ہی دیکھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کا کسر جی آپ نے ہمارے ہوتنا چاہوں گی یہاں پر ہمارے ساتھ سپینہ درشک جھوٹ چکی ہے ہمارچل سے سپینہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارے اس خاص کارکرم کے ذریعے رکھیں اپنی من کی بات یہاں پر سپینہ سے پھر سے جھوڑنے کا ہم پریاس کریں گے کسر جی ہم چاہیں گے آپ اپنی بات پوری کریں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو مذہب ہر ایک اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلم میں کچھ لوگ ایسے نہیں کہہ دیتے ہیں پرندو جو کوٹ کی یہ جو بی جے پی والی ایک راجنیتی کر رہے ہیں کہ تین طلاق یہ بھی میں بھی بہت اتنی میری بھی 48 سال کی عمر ہو گئی میں نے ایسا کبھی مددہ نہیں دیکھا کسر جی ہمیں روکنا چاہوں گے آپ نے کہا کہ بی جے پی یہاں پر راجنیتی کریں ہم لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ راجنیتی کا مددہ ہے نہ دھرم سے جڑا ہوا مددہ ہے یہاں پر صرف ایک مہیلہ کے عدکار کا مددہ ہے میڈم جی آپ پر روکنا چاہوں گے یہاں پر سپینہ ایک بار پھر سے درشک ہمارے ساتھ جھٹ چکی ہے سپینہ کیا کچھ ہے آپ کے مند کی بات کہیے یہ میم میں بھی میرے شاب دی پانت سال پہلے بیلاسپور ہمارکل میں ہوئی تھی اور میں شاب دی کے ایک تلوازی میرے بیٹی بیدہ ہوئی تو وہ مجھے تلاک دے دیا جی جی سفینہ میں ساتھ جی بتائیے ہاں جی تو میں اب آج سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے اس کے بارے میں رائے دینا جاتی مکرم ملاؤں کے حکم بہت اچھا فیصلہ لیا گیا ہے اور میں اس کا تہہویل دن آڈر کرتی ہوں جی سفینہ میں ساتھ جڑنے کے لئے اپنی مند کی بات رکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہم دوبارہ سے کیسر جی کی پاس آنا چاہیں گے کیسر جی ادارن آپ کے سامنے ہے یہاں پر سپینہ ہمارچل سے ہمارچل جوڑی تھی انہوں نے کہا کہ ایک سال بعد ہی نے تلاک دے دیا گیا ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی تو اس پر بی جے پی کی راجنیتی یا دھن کی بات تو ہے ہی نہیں یہاں پر بات انسانیت کی ہے میں اس بات کو خود ہی کہہ رہی ہوں کہ میں مانتی ہوں گے مجھے بھی دکھ ہے اس بات کا کہ ایک سال ساتھ دی ہوئے بچے ہوتے ان کی تلاک ہو گئے اس کا کوئی ریزن رہا ہوگا اور ریزن تو وہی بہتر بتا سکتی ہم نہیں پرندہ جو ہمارا اسلام ہے اور ہمارا شریعت شریعت کو لے کے یہ ساری چیزیں ہم تین تلاک کے جو یہ لوگ کہہ رہے کہ تین تلاک ہونا چاہیے کیا نہیں ہے ہم اسلام کے اور شریعت کے میں اس چیز میں سہمت نہیں ہوں اور بہت ساری محلائیں ہیں جو سہمت نہیں ہوں مانتی ہوں کہ ان کو دکھ ہے اور ہمیں بھی سن کے بہت دکھ ہوں کہ میری بی بی بیٹی ہے پرندہ یہ ایک ہر ایک دھرم میں ایسا آپ کیوں اٹھ رہا ہر بار تین تلاک تین دل بے رزگاری اتنی چھائی ہوئی ہے لوگ آپ جانے دیجئے آپ ہمیں جانے دیجئے صرف تین تلاک کو لے کے ہی مددہ کیوں اٹھ رہا ہے کیوں ایسا کر جا رہا ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں ہر ایک مزہم میں ہر ایک دھرم میں ہوتے ہیں بیٹیوں کے میں جب جاتے ہوں تو ان کو تھانے میں ابھی بھی میں تھانے سے ہی آ رہی ہوں بیٹیوں کا فضل ہے بچے چھوڑ کے چلے ہیں تو کچھ لوگ ہیں تو کچھ لوگ کو یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک اسلام پہ جو ہمارے علماء کریں گے اور جو ہمارے حضر ہیں اگر غلط ہمارے اسلام میں عورت کو اتنا مہد دیا گیا ہے جی کہ ہم سوچ نصم میں دیا گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اسلام میں دیا گیا ہم بھارت میں ہیں مانتے ہیں کہ اس بات کو لیے کچھ لوگوں چند لوگ دو چار لوگوں نے ایسا کام کیا تو یہ مطلب نہیں کہ سب کو ہم دفان کر رہی ہیں کیسر جی یہاں پر بات دو چار لوگوں کی نئی ہو رہے آپ دھرم کی بات کر رہی ہیں تو ہر دھرم یہاں پر کوپ رتھائیں ہوتی ہیں یہاں پر شکھا جی سینئر جنرلسٹ ہمیں ایسا جڑی ہے شکھا جی کیسر جی نے جیسی اپنی بات رکھی آپ اس پر کیا کچھ اپنی پرتکریاں دینا چاہیں گی کیسر جی چند مہیلاؤں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ہاں پر پرتینیزت جو ان کی بات سے سہمتی رکھتی ہوں گی جہاں تک کیسر جی کو تو ابھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا کی معلوم ہے کہ تین تلاق جو ہے اتنی آسان پر کیریہ نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگ اس کے شکار ہوئے ان لوگوں نے اپنے انبھو کو سانجھا کیا ہے اور انہوں نے اپنے اپنا اتپیڑنٹ جو ابھی ویٹ کیا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ آسان پر کیریہ ہے کافی مشکل پر کیریہ ہے بلکل وہ انہوں نے اس کو انبھو کیا ہے کہ یہ جو پر کیریہ ہے کافی مشکل ہے یہ تین تلاق ایکچلی ابھی اُلجن کا وشہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی سپسٹ رہی ہیں لیکن واسطہ میں جو ہے ایک جو اتپیڑن مائلہ ہے وہ میں نے ابھی سکرین پر بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ مٹھائی کھا رہی تھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی ہو سکتا ہے وہ اس کی شکار ہوئی ہوں کیسر جہاں جی نہیں ہوئی یا انہوں نے جن کو دیکھا وہ تھوڑا اس سے باہر نکل نہیں پاری وہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے اس سے نکل نہیں پاری یا ان کے اوپر کسی پرکار کا کوئی ڈر ہے مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے میں ابھی سکرین پر دیکھ رہی تھی کچھ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے کہ میں اس سمیے سمرتن کر رہی ہوں اس بات کا میں ابھی نوٹ کر رہی تھی ہی پر بیٹھی بیٹھی observation آ رہی تھی کہ آپ اپنی خوشی کو جس طرح سے ابھیوکت کرنا چاہتی ہیں اس طرح سے ابھیوکت نہیں کر پاری کوئی دھرم گرو یہ نہ دیکھ لے کہ میں اس بات سے خوش ہوں میں یہ انبوہ کر رہی ہوں میں ہاتھ کے ہاتھ ساجہ کر رہی ہوں وہ سکرین کو کسر جی کیا کچھ میں تو یہیں پیدا ہماری زمین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے ان کا پرند میں جرور کہتے ہیں یہ ہے ہمارا اور ہے ہمارا ہم یہیں مریں گے یہیں جییں گے مگر جو آپ ہماری بڑی ہے میں ان کا بہت وہ کرتی ہوں کسی اوپر کوئی آج کی دباؤ ہوئی چھوٹا پانچ سال کا بچہ وہ بھی دباؤ جو سریعت میں بلکل آپ کہہ رہیے شریعت سے خلاف نہیں جا سکتی ہو اور نہ ہی ہماری محلان جا سکتی ہے شکھا جی بلکل کیسر جی آپ کہتے ہیں شریعت کے خلاف نہیں جا سکتی ہے لیکن اگر ایسا کوئی پرادھان رکھا گیا ہے تو اس کی پوری process ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے علماء ہیں ہمارے بہت مختی ہیں وہ چیز کا سوچیں گے مگر ہم محلاؤں کی ضرور میں بار بار اس بات کو کہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ پرابلم بھی ہے اور ان کی پریشانی ہم کو دکھ ہے ہم بھی سمجھ نہیں سوچنی سے کہاں ملتے ہیں تمنہ کے شہر چلنے کی ضرور ہے منجل کے لئے اب کی سوچنی پریورتن آتا ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے اب ہم اس پکش کو چھوڑ دیں اس پکش میں بھی تھوڑا سا آ کر دیکھئے آئیے سوچ اپنی آپ میں پریورتن کی لہر نظر آتی ہے تو اس میں کچھ نہ سکون ہوگا اگر کوٹ نے جوری دیکشن ابھی دم سے دے دی ہے اور سرکار کو بھی موقع دی ہے کیونکہ سرکار نے پہلے نہیں سوچ ہے تو ہمیں پریورتن کی جب پریورتن کی سہر آ رہی ہے تو آپ پریورتن کی سہر کا تھوڑا سا جھوکا محسوس تو کریے جی جی کر کے دیکھیں نا کہتے کہ منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاش کر مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر یہ تو دریا ہی ملے سمندر تلاش کر کسر جہاں جی میں سمندر اس لیے نہیں تلاش کرنا چاہتی ہوں جس میں ہماری ہم ہر چیز کی خوشی یہ تین تلاق کو خوشی خوشیاں تو بہت ساری ہیں اور سمندر پانے کے لیے ہمارے بچے بہت بے روزگار ہو رہے ہیں ہر چیز کہیں پر ان کے ساتھ کتنا سوشن ہو رہا ہر چیز یہ سب جوڑی ہماری زندگی سے ہمارے اسے صرف تین تلاق کے لیے نہیں اور بھی ہمارے سمجھا اس چیز کے لیے کیوں نہیں دیکھ ایسا ہے جب ایک انگری جی حکومت تھی چل رہی تھی لیکن اس سے اکتا گئے لوگ اب اکتا گئے تو ایسی اس ویوستہ سے بھی اکتا گئے انگری جی حکومت چلی گئے انگری جی حکومت تو لگتا دوبارہ سے آرہ یہ کیسر جی روٹنا چاہوں گے آپ کو ہمارے ساتھ درشک جڑے ہوئے آپ نیراج کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارے اس کار اکرم کے مادیم سے جی بلکل نشیط طور پر یہ کافی بہت پر تلاق سرکار میں ارژیاں پڑ رہی تھی اور لوگ چار سرکار سرکار نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے نشیط طور پر کئی گھر اجڑنے سے بچیں گے اس فیصلے کو دھیان میں رکھتے ہوئے جی نیرش جڑنے کے لئے بہت شکریہ تو کیسر جی یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے لگا تا لوگوں کے پون آرہ رہے ہیں پرتکر نہیں رکھا دوسرا ایک اسلامی کنٹری ہے عرب جہاں پہ مکہ مدینہ پوٹر شہر ہیں اور آستہ سے جڑے ہوئے ہیں وہاں بھی ٹرپل طلاق نہیں ہے تو ایسے بیکار قانونوں کی حمایت کرنا میں سمجھتا ہوں سماج کو پیچھے دھکیلنے کی سمان ہے اب میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا ہمارے ہندو دھرم میں بھی ستی پرتا تھی کو پرتا تھی راجہ مہن رائے نے جب اس کو سماپ کرنے کے لیے اندولین چلایا تو ان کی بہت لوگوں نے آلوچنا کی پنڈی جواللال نہروں نے جب بھاکڑا ناغل باندھ بنایا تھا تو کچھ ہمارے مارکسوادی لیڈروں پارلیمنٹ میں میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا یہ باندھ نہیں بننا چاہیے پانی میں سے جو ارورہ سکتی ہے بجلی کے بنانے کے لیے وہ نکل جائے گی اور پانی کھیتوں میں جائے گا تو فصل پہ وہ پرباب نہیں پڑے گا ابھی راجیو گاندھی جی نے جب کمپیوٹر لے کے آئے کہ بھارت کے رکشہ منتری جو بعد میں بنے جارج فرنا ڈیس بھارت کے پردان منتری بنے اٹل بیاری واز بے ہی دونوں بیل گاڑی سے پارلیمنٹ میں گئے انہوں نے کہا کہ اب تو منوشیہ کا کام ختم اب تو کمپیوٹر مسین کام کرے گی لاکھو ہاتھ بے روزگار ہو جائیں گے آپ جب ریلوے میں آرکچن کا جو ٹکٹ تھا وہ کمپیوٹری کرن ہوا اس کا تو بہت بڑا اندولن جارج فرنانڈیز ریلوے کے یونین کے لیڈر تھے تو انہوں نے بڑی خرطال کری تھی کہ اب تو حق کو کوئی کہا جائیں گے جس طرح سے دشن جی نے ابھی کہا کہ اگر کوئی بھی پیسلا لیا جاتا ہے تو اس کے آلوٹنا ہونا لازمی ہو جاتی ہے اس پر کیا کچھ کہیں گیا دیکھئے ہم آلوٹنا نہیں کر رہے ہیں فرندوالا اچھنا اس لیے کہے جب اسلام کی بات آتی ہے جی اور ہمارے تین طلاق کی بات آتی ہے ہمارے مد Playstation ہیں آپ ارب میں اسلام کو نہیں ماننا والے ہیں پاکستان کو ماں آہم کیا آپ کہیں وہ کو غلط میسیج دے رہی ہے آپ پاکستان میں inanی یہ کاتر بلتر ہے آپ پاکستان میں یہ کاتر بلتر ہیںfahren اس ی عادت کی آج میں بات کرنے سے کوئی چ satellite نہیں ہو جاتا زمنی میں جائیے گلط بات کرنے آہیں رہے ہیں تو پاکستان پاکستان میں نہیں ہے کیا مسلمان آپ کو لینا دینا ہے عرب سے تو لینا دینا ہے عرب سے تو لینا دینا ہے عرب سے لینا دینا نہیں ہے آپ ایسی باتیں کریں بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں اس کے لیے بے روزگار ہو بھی روزگاری اگر اگر کیا طلاق تین طلاق دینے سے روزگار مل جائے گا کیا تین طلاق لے گنے سے روزگار مل جائے گا تین طلاق لینے سے کیا ایڈیوکیسن مل جائے گی اگر آپ کے اندر اتنی امت ہے جمیل میں سلطہ دیکھیں اگر آپ پتہ تو ہیں یہ کون سے بسے کتن سے جوڑ رہے ہیں کبھی تو انہیلہوں کی سمجھتیا کی بات کرتی ہے کبھی تین طلاق کی بات کرتی ہے کبھی تین طلاق کی بات کرتی ہے کبھی سرد کی بات کرتی ہے دوشیل جی آپ ہم سے صحیح سے بات کیجئے جیسے میں بات کر رہی ہوں جی آپ محلاؤں کی یہاں پر لگاتا ہے محلاؤں کی بات کر رہی ہیں پرند چند لوگوں کے لیے میں پھر بھی کہہ رہی ہوں چند لوگوں کے لیے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں کون ہیں کسر جی یہاں پر چند لوگوں کے لیے عورت کا کیا سمجھ سکتے ہیں یہاں پر بات عورت کی ہی کی جا رہی ہے میرم آج بھی صبح کی آج بجے کی نکلی آج بھی اور کس کا کس کا نام گناتی جو ہم یہ کام کر کے آئے ہیں صرف مسلم میں نہیں ہر جگہ پریشانی ہے کسر جی ہر جگہ پریشانی آیا ہے تو تین طلاق تین طلاق دراما بنا کر دیا شکا جی کچھ بولنا چاہ رہی ہیں میں اپنی بات بہت کٹوٹا آگئی ہے اس سمجھ پینل ٹاک میں تو میں تو کعوے مہی پنگتیوں میں کہنا چاہوں گی کہ خواہیشوں سے نہیں گرتے فول جھولی میں کرم کی شاک کو ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کوسنے سے اندھیرے کو اپنے حصے کا دیا سویم جلانا ہوگا خواہیشوں سے نہیں گرتے ہیں فول جھولی میں کرم کی شاک کو ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کوسنے سے اندھیرے کو اپنے حصے کا دیا سویم جلانا ہوا میں تو چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا باہر تو آئیے واتاین سے باہر آئیے بٹا تو اندھیرے سے آئیے اس کی تاجگی کو محسوس کیجئے اگر تاجگی کا جوکہ آیا ہے اگر تاجگی کا جوکہ آیا ہے روہی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں روہی جی کہیے یہ 2002 میں بھی ایک معاملہ آیا سامنے وہ بھی سپرین کورڈ کے سامنے سپرین کورڈ نے فیصلہ دیا کورڈ جو سپ نے سامنے آج اس کی بات بھی رکھی اور اسی کی بیس پر انہوں نے اپنا ججمنٹ بھی دیا اس میں بھی یہی بات تھی مینٹیننس کو لے کر کے تھی مینٹیننس فائل کیا اس نے ایک سو پچیس میں وہاں فائل ہوا مینٹیننس اس نے جب مانگی تو مانگنے بات سامنے یہ بات آئی کہ ابھی اس نے تلاکی لیے نہیں لیا تو تلاک تلاک ڈیورس کی جب بات آگئی تو اس پہ ہوا کہ بچے کو بچہ تھا یہ کچھ کا لیکن اس کی بی بی کو نہیں ملا کچھ اس لیے نہیں ملا کورڈ نے یہ کہا کہ اس کی تلاک نہیں ہوئی ہے تلاک اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے سنے ہی نہیں تھا تین تلاک جو کہا جاتا ہے اس سپریم کورڈ نے بھی فیصلہ دیا تو کہنے کا میرا یہ تھا کہ جو وکٹیم ہے جو پیڑیت ہے وہ جب کورڈ میں جاتی ہے تب اس کی بیتنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی روحی جی روحنا چاہوں گی انشمتی جی کاتھی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے انشمتی جی آپ سے جانا چاہوں گی کیا کچھ اب آپ پرتکریہ اس پر دینا چاہیں گی جی میرے حساب سے تو اس میں میم کو بھی کوئی پتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت ساری جیسا کہ یہ خود ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور یہ کہہ رہی ہیں بہت ساری محلاؤں کے دکھ کو یہ سمجھتی ہیں ہلپ کرتی ہیں جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایسی بھی کچھ محلائیں ضرور ملی ہوں گی جو تین طلاق سے پیڑی تھوئی ہوں گی پتہ نہیں ملی ہے یا نہیں بہت مجھے لگتا ہے کہ ضرور ملی ہوں گی تو ان کو اس دکھ کو بھی سمجھنا چاہیے جیسے یہ بے روزگاری کی بات کر رہی ہیں اور بھی ادرمدو کی بات کر رہی ہیں تو یہ ایک محلاؤں ہونے کے ناتے محلاؤں کا یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے ان کی لائف کے لیے کہ اگر کوئی پرسن آپ کو تین بار طلاق کیا دیتا ہے اور وہ آپ کی لائف سے دور ہو جاتا ہے اس کے بعد کی جو ریسپونس بیلٹی آپ پہ آتی ہے جو ذمہ داریاں آتی ہیں جو سماجک چیزیں آتی ہیں جن کو محلائیں فیز کرتی ہیں تو اس کو لے کر کے مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کے لیے کسی بھی دھرم کو کوئی بھی آپتی ہونی چاہیے یہاں پہ صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک محلہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے سیفٹی ملنی چاہیے نہ کہ کسی دھرم کے مددے کی بات ہے جی کیسے جی آپ نے ایک بہت روچک بات کہی کہ آپ کو ابھی تک کوئی بھی تین طلاق سے پیڑت محلہ نہیں مل رہی ہے جبکہ لگاتار محلہ اس بات سے پرطاڑت ہوتی جارہی ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے فون ووٹس اپ اور پوست کے ذریعے تین بار طلاق لکھے ان کو طلاق دیا جارہا ہے آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کے شرط میں پرابدھان ہے لیکن اس کا پروسس ہے وہ پروسس کیوں نہیں اپنایا جاتا دیکھیں وہ علماء میں تمہاری بات سے سہمت ہوں میں مانتی ہوں بولا ہمیں نہیں ملی دیکھو ملی نہیں کچھ ہوتی ہیں اور ملنے میں تو اور بھی سماج میں کہتے ہیں ہندو دھرم میں بھی بہت ساری ملی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو تکلیف ہے تین طلاق ایک بار میں طلاق 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 ایسے کوئی نہیں دے سکتا لیکن ایسی ہی ہوتا آیا ہے ایسی ہی اسی بات کا اسی بات کا تو لگتا ہے سزا دینے نہیں چاہیے سزا ان کو کسی دی جائے گی جب تک کوئی نیم قانون نہیں ہوائیں گے یہ میں ملک ہوئی یہ علماء دیکھیں گے یہ علماء دیکھیں گے میرے بات آپ پوری ہو جائے آپ ہمارے پوری بات ہو جانے دیجئے دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں طلاق ہر ایک دھرم میں ابھی تین بچوں کو چھوڑ کے وہ بھاگیا دوسری کو لے کے ہو گیا طلاق دیکھیں گے میں نہیں رکھ رہی ہوں ہر ایک دھرم میں میں یہ نہیں کہہ ہندو دھرم میں بھی صرف ہمارے پر کیا تھوپہ جا رہا ہے اپنے اس کا جواب چاہیے اس چیز کو علماء میری بات سنو اس چیز کو علماء ہی مکرینجے جی کسر جی ہے آپ کو یہاں پر رسنا چاہیے یا میرا بیٹا ہی نا میری بات اگر میرا بیٹا بے خطا بے غنا بے خطا بے غنا اگر اس کو طلاق دیتا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ملیں گے کیونکہ اس بیٹے نے غلط کی جب تک اس کی چھار ایسا نہیں چار آدمیوں نے کہہ دیا اب اس کو تین طلاق مددہ ہمارے آج ہمارے تین طلاق کا مددہ کل گئیں گے تمہارے قرآن شریف میں ایسا تمہارے اس ایسا جی یہ ان کا اس رامہ ہے کیسر جی آپ کو روکنا چاہوں گی یہاں پر آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں کہ یہاں پر مسلم سماج کوئی کیوں کیا جا رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس آپ دین سر تین طلاق دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کے نہیں آپ جب میں جانتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر وقت بہت کم ہے آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ سوشل ایکٹیویسٹ کیسر جی کا بہت بہت شکریہ انوشمتی جی جو کہ کیسر سوشل ایکٹیویسٹ ہے ہم کا بہت بہت شکریہ شکھاگر سینئر جورنیلسٹ آپ کا بہت بہت شکریہ دشین جی آپ کو بہت بہت شکریہ روہی جی آپ کو بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے وہیں آپ کو بتا دیں ہمارے اس خاص کارکرم دیش کے مند کی بات میں فلال بس اتنا ہی آگے آپ ہمارے ساتھ لگتار بنے رہیے دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں چانل ونیوز نمسکر